بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مسافر بھائیوں آپ باہر میند کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مستقبل کی فکر کریں کہ کچھ تو کچھ پیسے چھوڑا کریں اپنے پاس جب وہ جمع ہو جائیں اس پر آپ پلات خریدیں اس پر پھر تعمیر کریں دو تین دکانیں اور دو تین گھر یا کم از کم ایک گھر ایک دکان کے آپ کرایا پر لگا سکیں جب آپ پچار ساٹھ سال کے بعد آئیں لوگ آتے ہیں کچھ نہیں ہوں تو مستقبل کی فکر کریں سارے پیسے مت لے جاگا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر باہر ملک گناہوں سے بچھو کیوں آپ رزق کے لئے گئے ہیں اور رزق کے ٹھئے پر گناہ آپ کریں گے تو رزق میں برکت بھی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پھر پریشانی آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہیں پانچ وقت نماز پڑھیں چلتے پرتے اللہ کا ذکر کریں اور جو گھر میں آپ کے افراد آپ سے بات کریں تو آپ کی امی ابو کا جو موبائل ہو تالے میں ہو حالات بڑے خراب ہیں میڈیا بر چکا ہے تو وہ اس میں رکھے اس سے وہ بات کریں آپ اپنی بیوی کو بیٹی کو بلکہ آپ نہیں ہم تیہتے ہیں اس سے یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم سے آدھا گھنٹہ بات کی ایک گھنٹہ بات کی بات میں اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور ہوتا ہے اور ویڈیوز یوٹیوب پر آ چکی ہیں دنیا جہان کی ویڈیوز آ چکی ہیں تو آپ احتیاط کریں گناہوں سے بچیں حرام سے بچیں چلتے پرتے ذکر کریں اپنے مستقبل کا خیال کریں اور جو عرب کی سرزمین پر ہیں تو وہ بلکل گناہ سے بلکل بچیں کیوں؟ پاک زمین پر گناہ سے بچیں تو اس طرح مت کریں اللہ مجھے اور آپ ادرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں بچوں کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کریں وہاں سے صرف پیسے نہیں بھیجنا ہے تربیت بھی ضروری ہے تو اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں والسلام